اسلام علیکم جب دشمن سامنے ہو اور اس سے اپنی چالیں پوشیدہ رکھنی ہو تو اپنی حدود میں دھویں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اسے کچھ دکھائی نہ دے اس مخصوص مقصد کے لیے چھوڑے گئے دھویں کو سموک سکرین کہا جاتا ہے جس کی آڑ میں مخالف کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنی صفحیں درست کر لی جاتی ہیں جنگی حکمت عملی میں سموک سکرین کوئی نئی اسطلاح نہیں لیکن سیاست میں یہ ایک نیا انصر ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا استعمال تو پہلے بھی ہوتا رہا مگر اس پر توجہ اب دی جانے لگی ہے عام طور پر سیاست میں سموک سکرین کا حربہ استعمال ہوتا ہے تو یہ بیانات اور خبروں کے ذریعے ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت کے پاس اپنے مخالف کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو اس کے رہنما اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے مختلف بیانات جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ان سے بھی کام نہ چلے تو مخالف کے بارے میں ایسی خبریں لگوانے کی کوشش کی جاتی ہے جن کی وجہ سے جواب کی ذمہ داری اس کے سر پر آ جائے سیاسی جماعتوں اور ریاستوں کی اصل سوال سے پہلو تہی کی کوشش اب بقائدہ علم سیاسیات کا موضوع ہے اور دنیا کی مختلف جامعات میں سیاسی جماعتوں اور ریاستوں کے اس طرز عمل پر بقائدہ تحقیق بھی ہو رہی ہے تاکہ عام آدمی بھی سیاست کے درست تجزیہ کے قابل ہو سکے پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سموک سکرین سیاست کی کلاسی کی مثال ہے اس میں حکومتی بندوبست میں شامل سیاسی جماعتیں تو اپنا کردار ادا کر ہی رہی ہیں لیکن بعض اوقات کچھ اداروں کے بیانات بھی یہی تاثر پیدا کرتے ہیں کہ وہ کسی سموک سکرین کی تخلیق میں حصہ ڈالا جاتے ہیں فیلال اداروں کو ایک طرف رکھیں ہم سیاسی جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ عرصہ پیچھے جانا چاہتا ہوں ہم سب کی حالیہ یاد داشتوں میں واقعات کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ عمران خان کو نئے سپاہ سالار کے تقرر سے روکنے کے لیے تحریک عدم اعتماد آئی جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اس سے چند گھنٹے پہلے ایک امریکی سفارتکار نے پاکستان کے سفیر کو کہا کہ تعلقات تب بہتر ہوں گے جب عمران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے اور عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کو امریکی سفارتکار کی کہی ہوئی بات سے جوڑ دیا مان لیا عمران خان غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے جھوٹ موٹ کے قصے گھڑے ہیں ان کا بیانیاں دراصل ایک عظیم غلط بیانی ہیں یہ سب کچھ تسلیم کر لیں تو پھر بھی تین سوالات پیدا ہوتے ہیں اولاں کیا امریکی سفارتکار نے پاکستان کے سفیر کو یہ نہیں کہا کہ اگر عمران خان کی حکومت قائم رہتی ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ثانیاں کیا امریکی اور پاکستانی سفارتکاروں کے درمیان ملاقات تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہوئی آباد میں اور ثالثاں کیا قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی سفارتکار کی دی ہوئی تلا پر امریکہ کو احتجاجی مراسلہ نہیں دیا اور امریکی سفارتکار کی باتوں کو مداخلت کی کوشش سے تعبیر نہیں کیا ان تینوں سوالات کے جواب ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پورے پاکستان کے سامنے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے ان تین سوالات کے جواب معلوم نہ ہو جس کسی کو یہ جواب معلوم ہے اسے لگتا ہے کہ امران کو سازش سے ہٹایا گیا ہے یا نہیں لیکن دال میں اتنا کالا ضرور ہے جو چھپائے نہیں چھپ رہا حکومت کی پوری کوشش ہے کہ لوگوں کی توجہ ان سوالوں سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دی جائے یہ کوششی دراصل سموک سکرین ہے یعنی وہ دھواں ہے جس کی آڑ میں ان تینوں بنیادی حقیقتوں کا اخفہ مطلوب ہے اپنے اس ارادے کو عمل میں لانے کے لیے حکومت کو تین چیزیں یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں مجسر آگئی پہلے توشہ خانہ پر بات بنائی گئی پھر فورن فنڈنگ کا مقدمہ فیصل ہوا اور اب کس طوار آڈیو لیگز ہیں جن کے ذریعے امران خان کی ایاری لوگوں پر آیاں کی جاری ہے توقع ان سب سے یہ تھی اور ہے کہ لوگ باغ جو امران کے بیانیے کو وزن دیتے پھرتے ہیں توشہ خانہ فورن فنڈنگ اور آڈیو لیگز کے سوالات اٹھائیں گے بلکہ اعتراض اٹھائیں گے اگر امران خان حکومت میں ہوتے اور ان پر یہ تینوں الزامات لگتے تو پھر یقیناً یہ جائز مطالبہ تھا کہ ان سیع ناصر کے بارے میں سوال پوچھے جائیں مسئلہ یہ ہے کہ مراسلہ متحارب گروہوں کا یک جان ہو جانا اور پھر حکومت کا گرا دیا جانا ایک ترتیب سے رونما ہونے والے واقعات ہیں ترتیب بزاتے خود کئی دوسرے سوالوں کو جنم دیتی ہے واقعات کی اس ترتیب زمانی کا جواب الزام در الزام کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا حکومتی بندوبست اور اس کے پشتیبانوں کو یہ بتانا ہوگا کہ حکومت کی تبدیلی اور امریکی مطالبے کے درمیان کوئی تعلق نہیں یہ بات کسی پریس لیز یا بیان سے واضح نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے صاف ستری تفتیش راجمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال میرے جیسا عام صحافی نہیں اٹھارا قومی سملی کی سب سے بڑی عددی قوت رکھنے والی جماعت کا سربراہ اور سابق وزیراعظم اٹھارا ہے ان کے جواب میں یہ کہنا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے پانی کی بوتلیں غائب ہو گئی ہیں یا عمران خان نے بھی ہارس ٹریڈنگ کی ہے کوئی مناسب طرز عمل نہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں تو سچ کیا ہے بلکہ پورا سچ کیا ہے ان بنیادی سوالات کے جواب تلاش کیے بغیر آڈیو لیکس وغیرہ ایک شغل سے زیادہ کچھ نہیں اصل معاملہ امریکی دباؤ پر حکومت کی تبدیلی کا ہے عمران خان کی حکومت کیسی تھی اچھی تھی بری تھی بہت اچھی تھی یا بہت بری تھی یہ سارے تخمینیں ان سوالوں کے جواب ملنے کے بعد ہی لگائے جائیں گے آڈیو لیکس کی سموک سکرین ایک وقتی آر تو ہو سکتی ہے بگر اس دھوئے میں وہ مراسلہ نہیں چھپ سکتا جو ہماری خود مقتاری پر ایک تازی آنے سے کم نہیں سائفر گمشدگی اور آڈیو لیکس کی چنداریوں سے اٹھائے ہوئے دھوئے کے ساتھ ساتھ الیکشن کے مطالبے کو دستوری شکوں سے بنای گئی سموک سکرین کے پیچھے چھپانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے دستور کی شکیں نکال نکال کر دکھائی جا رہی ہیں کہ موجودہ حکومتی بندوبست اتنا ہی آئینی ہے جتنی عمران خان کی سابقہ حکومت یہ بات درست ہے کہ ہمارے دستور میں وہی کچھ لکھا ہے جو حکومت بتا رہی ہے مگر سیاسی طور پر دستور کی یہ شکیں ایک سیاسی بہران کا سبب بن رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دستور کی بنیادی منشاہ عوامی منڈیٹ کی حامل سیاسی جماعت کو حکومت کرنے کی طاقت فراہم کرنا ہے عوامی منڈیٹ کی کرچیوں کو جوڑ کر اکثریت بنا لینا بے شک ایک دستوری کاری گری ضرور کہلائی جا سکتی ہے مگر یہ عمل دستور کی بنائی ہوئی سیدھی کشادہ شہرہ کی بجائے تشریحات کے جنگل میں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی پیچدار پکڈنڈیوں پر سفر کرنے کے متراتف ہے سیدھی راہ کو چھوڑ کر دلدلی راستوں سے گزرنا اگر انفرادی کرتب ہو تو شاید یہ قابل داد بھی ٹھہرے مگر کسی ملک اور قوم کے لیے یہ وقت کے زیاں کے سوا کچھ نہیں اس حوالے سے ایک مثال برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کی تبدیلی کی بھی دی جاتی ہے یہ مثال اس لیے غیر متعلق ہے کہ جانسن کی تبدیلی پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ ان کی جماعت کے اندر سے ہوئی ہے اس کی قریب ترین پاکستانی مثال یوسف رضا گلانی اور نواز شریف ہیں جو عدالتی وجوہات کی وجہ سے وزارت عظمہ تو چھوڑ گئے مگر ان کی پارٹیوں کی حکومتیں برقرار رہیں اس حکومت کے جواز پر جہاں سیاسی طور پر سوالیاں نشان لگے ہیں وہاں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں شامل جماعتوں کے پاس امریکہ سے آنے والے سائفر کی کوئی قابل قبول تشریح نہیں ہے تو پھر بہترین راستہ انتخابات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دستوری طور پر پاکستان کی خودمختاری کسی ادارے کی حاصل کرتا نہیں بلکہ عوام کی اپنی جد و جہد کا سمر ہے اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی حدود کا اثر اور تیون بھی انہی کا حق ہے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو حکومتیں بدلنے کی دھمکیاں ملتی رہیں مگر امریکہ سے تعلقات کسی صورت خراب نہ ہوں تو یہ فیصلہ وہی کریں گے اگر اس ملک کے مالک عوام یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی آزادی اور خودمختاری پر کوئی معمولی سا سمجھوتا بھی نہیں کرنا تو اس کا حکم بھی وہی دیں گے الیکشن کے جو بھی نتائج آئیں ان سے معلوم ہو جائے گا کہ آئندہ ملک کی سمت کیا ہوگی اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں انتخابات جیت جاتی ہیں تو پھر سائفر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا اور عمران خان کے اٹھائے ہوئے نقاط خود ہی نظرانداز ہو جائیں گے حکومت کو بس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سموک سکرین کتنی بھی مؤثر ہو بہرحال یہ دھوان ہی رہتی ہے ذرا سی ہوا چلے تو دھوان تحلیل ہو کر سامنے کے منظر ایا کر دیتا ہے